جس طرح کا موسم چل رہا ہے تو آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں جس سے بھی بات کر رہے ہیں ہر تھوڑی دیر بعد یہ سننے کو ملتا ہے گرمی بہت زیادہ ہے ہم بھی جہاں بیٹھتے ہیں یہی بات چیز چل رہی ہوتی ہے گرمی بہت بڑھ گئی ہے کچھ ہمارے ہاں کراچی میں کے الیکٹرک والوں کی مہربانی ہے کراچی والوں کا تو انہوں نے جو رہی صحیح قصر ہے وہ انہوں نے پوری کر دی کچھ لوٹ شیڈنگ کے ذریعے اور کچھ بل ایسے بھیج رہے ہیں کہ بندے کو بل دیکھ کے ہی گرمی لگنا شروع ہو جائے مولنا تاریخ جمیل صاحب کی پاس ایک صاحب گئے تھے وہ ویڈیو آئی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ جب میں چھوٹا تھا تو مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا تھا جب چھوٹا تھا تو اندھیرے سے ڈر لگتا تھا اب جب سے بڑا ہو اور بجلی کے بل دیکھیں تو ابھی روشنی سے ڈر لگتا ابھی روشنی سے ڈر لگتا تو کے الیکٹرک والوں نے تو جو رہی صحیح قصر ہے وہ ویسے ہی پوری کر دی تو میں نے سوچا کہ اسی موضوع پر میں کچھ بات کرتا ہوں جو موسم کے حوالے سے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے کلائمٹ چینج کے حوالے سے جو پوری دنیا کا اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے اس وقت دنیا میں سب سے ٹاپ پر جو اس دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بناوا ہے جو پرابلم پوری دنیا کی سب سے بڑی بنی ہوئی ہے وہ کلائمٹ چینج ہے کلائمٹ چینج کا مطلب موسم موسم میں جو عجیب عجیب تبدیلیاں آ رہی ہیں سردی ہے تو زیادہ سردی ہو رہی ہے یہ گرمی ہے تو زیادہ گرمی ہو رہی ہے بارش کا موسم نہیں ہوگا تو بارش ہو جائے گی فصلیں خراب ہو جائیں گی کئی ایک دم جالہ باری ہو جائے گی کئی برف باری ہو رہی ہے تو ساری چیزیں جیسے روٹین کے مطابق موسم چل رہا ہوتا ہے اس سے ہٹ گئی ہیں اور اس وقت ساری دنیا یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ اس کے سب ادارے اور ساری دنیا کے لوگ جو بڑے بڑے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے یہ دنیا کے مسائل کو دیکھتے ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں ان کی نظر میں دنیا کا سب سے بڑا ایشو اس وقت یہی ہے کہ یہ موسم میں اتنی تبدیلی کیوں آ رہی ہے ایک تو ہمارے ہاں جیسے گرمی ہوتی ہے نا ہر سال ہم یہ سنتے ہیں کہ بھئی گرمی نے پچھلے پچیس سالہ ریکارڈ توڑ دیا تو ہر سال ہی سنتے ہوں گے ہم بھی سنتے ہیں کبھی چالیس سالہ ریکارڈ توڑ دیا کبھی پچاس سالہ اسی طرح سردیاں آتی ہیں تو سردیوں کے بارے میں بھی یہی سنتے ہیں تو ایک تو ہمارے ہاں ویسے ہی کچھ افرات و تفریت یہ چلتی رہتی ہے مطلب اتنی بات تو ایک کومن سینس کی بات ہے کہ بھئی گرمی کا موسم ہے تو گرمی ہوگی یہ تو واضح سی بات ہے نا سردی کا موسم ہے تو سردی ہوگی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ گرمی کے موسم میں گرمی کیوں ہو رہی ہے سردی کے موسم میں سردی کیوں ہو رہی ہے مسئلہ یہ کہ یہ جو چیزوں میں تبدیلی آ رہی ہے موسموں کے اندر گرمی میں شدت آ رہی ہے سردی میں شدت آ رہی ہے بارشوں کے اوقات زمانے تبدیل ہو رہے ہیں اس سے ساری انسانی زندگی متاثر ہو رہی اب ظاہرِ قرآن حدیث ہم کہتے ہیں نا اسلام مکمل ذابطہ حیات ہے تو قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اس پورے کلائمنٹ چینج کی صورتحال میں ہم نے کیا کر رہا ہے اسلام کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ وہ معاشرے کے مسائل سے بلکل الگ تھلگ رہے کہ یہ تو تمہارا مسئلہ ہے تمہاری سوسائٹی کا مسئلہ ہے تم جانو تمہارا کام جانے بلکہ اسلام معاشرے کے ہر مسئلے کو ڈسکس کرتا ہے اس کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے یہ اس کا سلوشن ہے تو جو کلائمنٹ چینج ہے مسلمانوں کو ایک مسلمان ہونے کی حصیت سے اس پر غور کرنا چاہیے کہ قرآن حدیث میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی کہ ہم نے کیا کرنا ہے اس موسم میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو توازن کے ساتھ بیلنس کے ساتھ پیدا کیا ہے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بیلنس رکھا ہے قرآن کریم کے ایک دوسرے مقام پر آتا ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کو بڑے اندازے سے ناب تول کر بڑے طریقے سے بنایا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِمْ مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ یاری یہ اٹکتا ہی رہتا ہے وَإِمْ مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں بھئی بارش اللہ برساتا ہے تو اللہ کے پاس بارش زیادہ کم ہے زیادہ ہے نا لیکن اللہ ہر وقت بارش تو نہیں برساتا رہتا نا اِمْ مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُ ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں لیکن وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ لیکن ہر چیز سے ہم اتنی ہی چیز دنیا میں بھیجتے ہیں جو ایک متعین مقدار ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرے کی ضرورت ہے آپ فرض کریں مثال کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ یہ نظام بناتے کہ صرف زمین میں گندم ہی اکتی بس اور کچھ نہ اکتا گندم ہی گندم ہوتی یا سبزیاں ہی سبزیاں جو کوئی ایک سبزی ٹیمارٹر ہی ٹیمارٹر اگرا ہوتا یا لوکی تھی تو پوری دنیا میں ہر جگہ بس لوکی اکتی نہ کہیں پہ دھنیا نہ پودینہ نہ جناب ادرک نہ لسن کچھ نہیں تو یہ کھانے میں ٹیسٹ آ سکتا تھا کب تک آپ پودینہ دھنیا کھاتے رہتے ہیں ٹیمارٹر کی چٹنی کب تک کھاتے رہتے ہیں اللہ تعالی نے کیا کیا کہیں گندم کی فصل اگرہی ہے کہیں پہ مکہی کی فصل اگرہی ہے کہیں پہ عام ہے تو کہیں پہ سیب ہے کہیں پہ انار ہے کہیں پہ انگور ہے کہیں پہ جناب مہوجات ہیں کہیں پہ سبزیاں ہیں اللہ نے ایک پورا ایسا نظام بنایا کہ ایک علاقہ آپ کو ایسا ملے گا جہاں خجوریں ہی خجوریں ہیں ایک علاقہ ملے گا وہاں عام ہی عام ہیں ایک علاقہ ملے گا وہاں گندوں کی فصلے ہی فصلے ہیں یہ ساری چیزیں جب مکس ہوکے آتی ہیں معاشرے میں جب منڈی میں پہنچتی ہیں یہ سبزی منڈی میں یہاں تو سبزی منڈی میں ضرورت کی ہر قسم کی چیز پہنچ جاتی ہے نہیں پہنچتی اللہ تعالیٰ نے جانور پیدا کیے گائے بھی پیدا کی بیل کو بھی پیدا کیا بکری کو بھی پیدا کیا بکرے کو بھی پیدا کیا اب آپ فرض کریں کہ دنیا میں صرف گائے اور بیل ہی ہوتا اور اس کے علاوہ کچھ نہ ہوتا نہ بکریان ہوتی نہ بکرے ہوتے نہ دھنبے ہوتے نہ بھیڑ کچھ نہیں ہوتا صرف گائے گائے ہوتی یہ اللہ کا نظام ہے مسلمان کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار اس چیز کی دعوت دیتے ہیں کہ اس پہ ذرا غور کریں کیا یہ سب کچھ خود ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ساری چیزوں کو ذرا دیکھو تو سہی اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ آسمان کو دیکھو وَالْعَرْضِ زمین کو دیکھو وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ رات اور دن کے بدلنے کو دیکھو رات آتی ہے کچھ گھنٹوں بعد دن ہو جاتا ہے دن گزرتا ہے کچھ گھنٹوں بعد رات آ جاتی ہے اگر رات ہی رات رہتی وہ جو علاقے نا دنیا کے جو بلکل یا شمال میں ہیں یا بلکل جنوب میں ہیں جن کو غیر معتدل علاقے کہا جاتا ہے کہ جہاں دو دو مہینے تین تین مہینے رات ہوتی ہے ذرا آپ وہاں جا کے لوگوں کے مسائل سنیں جب آپ اندازہ لگائیں نا کہ دو دو مہینے رات ہے آپ رات کو آئے کام سے سو گئے پھر رات کو اٹھے جواب پہ گئے پھر رات کو ہی چھٹی ہو گئی پھر آ گئے پھر رات کو سو گئے پھر صبح ہو گی رات میں ہی فجر کی نماز پڑی رات میں زہر کی نماز رات میں حصر کی نماز رات میں مغرب کی نماز اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں یہ جو دن اور رات کو ہم بدلتے ہیں اسی طرح یہ جو سمندر میں تمہیں بڑی بڑی کشتیاں بڑے بڑے بڑی آپ دوست بڑے بڑے بہری جہاز نظر آتے ہیں یہ کس نے سمندر کو ہمارے لئے مسخر کیا ہے اللہ نے مسخر کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَصْرِیْفِ الرِّيَاحِ یہ جو ہوایں چل رہی ہوتی ہیں جب تھوڑی دیر کے لئے ہوا رکتی ہے کیا حالت ہوتی ہے ہماری گھٹا نوری ہے ساس بند ہو رہا ہے کراچی میں یہ جو بھی ہیٹ کی ویو آئی ہے تو پتہ نہیں شاید سات آٹھ سو لوگ اس میں شہید ہو گئے کیا ہے گھٹن ہے ہوا نہیں چل رہی اللہ فرماتے ہیں جو ہوا چل رہی ہے اس پہ ذرا غور کریں کون چلا رہے ہیں یہ ہوایں جب اللہ تھوڑی دیر کے لئے روپتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے انسانوں کی وَالصَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اللہ فرماتے ہیں آسمان و زمین کے درمیان جب میں بادل پھیلا دیتا ہوں تو یہ بادل کون پھیلاتا ہے اللہ پھیلاتا ہے اللہ تعالی ہمیں اس میں سے ہر ایک چیز پر غور کرنے کا حکم دیتا ہے اب اللہ تعالی نے ان میں ہر چیز میں بڑا بیلنس رکھا ہے اللہ تعالی نے مردوں کو پیدا کیا عورتوں کو بھی پیدا کیا پہلے ہمارے ہاں کہا جاتا تھا کہ عورتوں کی پیدائش کا ریشو بہت بڑھ گیا ہے بیٹیوں کی پیدائش کا وہ جب سروے ہوا اور مردم شماری وغیرہ ہوئی تھی تو اس میں جو ریپورٹ آئی خلاصہ وہ یہ نکلا تھا کہ 49% مرد ہیں 51% اور ہیں اس طرح کا کوئی فیگر تھا فکس فیگر مجھے یاد نہیں لیکن اس کے قریب قریب کوئی فیگر تو اب آپ دیکھیں کہ 50-50 آپ سمجھ لیں 50-50 اس لیے سمجھ لیں کہ اسلام نے مرد کو ایک سے زائد شادیوں کی اجازت بھی تو دیئے کیا خیال ہے مفتی تارک مصود صاحب کے بیانات تو آپ لوگ سنتے ہوگے ایک سے زائد شادیاں کرنے والے لوگ بھی ہیں دنیا میں تو اگر ایک پرسنٹ عورتیں زیادہ ہیں تو اگر ایک پرسنٹ لوگ بھی ایک سے زائد شادی کر لیں گے تو مفتی تارک مصود صاحب اس کو الگ سٹائل میں بیان کرتے ہیں موقع تھے ہیں بہت سارے مردوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے بہت سارے وقت سے پہلے مر جاتا ہے بہت سارے وغیرہ وغیرہ وہ کسی نے لکھا تھا نا کہ عورتیں اتنی جلدی مرتی بھی نہیں ہیں نا مرد کسی نے لکھا تھا کہ کوئی بندہ قبرستان گیا تو ساری قبریں مردوں کی ہیں فلان صاحب فلان صاحب عورت کی کوئی قبر ہی نظر نہیں آرہی تو بڑے دور جا کے کہیں عورت کی قبر نظر آئی تو لکھا ہوا تھا کہ عمر ایک سو پانچ سال سبب موت قتل سبب موت قتل یعنی اس کو بھی کسی نے قتل کیا ہے تو مر یہ خیر یہ تو ویسے ہی مزاق کی بات ہے اب اللہ تعالیٰ نے جب مرد عورت کو پیدا کیا تو اس تناسب سے پیدا کیا کہ جب مرد عورت کے ساتھ شادی کریں گے اب ہو سکتا ہے کسی ایک آدمی کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں لیکن آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جس کے صرف بیٹے ہی بیٹے ہوں گے تو آپ تو شاید اپنے لحاظ سے اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یار میری تو بیٹیاں ہی بیٹیاں یہ تو بیلنس نہیں ہے اللہ تعالیٰ صرف آپ کے گھر کو تو نہیں دیکھ رہا اللہ پوری دنیا کا خالق ہے گھر کا سرورا جب کوئی ڈیسیجن لے رہا ہوتا ہے اور گھر میں رہنے والا ایک دوسرا فرق جو گھر کا سرورا نہیں ہوتا اس کے ڈیسیجن میں اور گھر کے عام فرد کے ڈیسیجن میں فرق ہوتا ہے گھر کا سرورا جب کوئی ڈیسیجن لیتا ہے وہ سب کو دیکھتا ہے کہ بھائی میرے گھر میں چار بیٹے ہیں دو بیٹیاں ہیں میری اہلیہ ہے والدہ ہیں ان سب میں نے اگر آٹا لے کے جانا ہے تو اتنا آٹا لے کے جانا ہے کہ سب کا پورا ہو جائے اب اگر کوئی اپنے والد کو یہ کہے کہ آپ بیس کلو آٹا لے کر آگئے تو میری ضرورت تو دو کلو آٹا ہے اس کے علاوہ جو اٹھارہ کلو آٹا ہے اس کی جگہ آپ میرے لیے عام لے آتے کھجوریں لے آتے تو اببہ اس کو کیا گئے گا بھئی ایک تو تھوڑی ہے صرف اور بھی لوگ ہیں دنیا میں تیرے گھر میں اور بھی لوگ رہتے ہیں تجھے تو اپنی پڑی بھی ہے مجھے سب کا پورا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا خالق ہے اللہ تعالیٰ نے جب توازن پیدا کیا تو اس طریقے سے پیدا کیا کہ ہو سکتا ہے کسی ایک گھر میں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں لیکن آپ کو ایسے گھر بھی ملیں گے جہاں بیٹے ہی بیٹے ہیں آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جن کی ایک ہی گھر میں دس بیٹیاں ہیں ایسے لوگ بھی ملیں گے کہ ایک ہی گھر میں دس بیٹے ہیں ایک ہی گھر میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بھائی ہے اس کی چار بیٹیاں ایک بیٹا ہے دوسرا بھائی ہے اس کے چار بیٹے ہیں ایک بیٹی ہے تو جب آپ اس کو اور آل کیلکولیٹ کریں گے انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام بنایا دنیا کا اور حیرت اس بات پر ہے کہ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا خود بنی ہے اتنے اتفاقات دنیا میں ہیں کہ بادل بھی خود آ رہے ہیں گندم بھی خود اگرئیے عام بھی خود آ رہے ہیں سیب بھی خود آ رہے ہیں اور پھر اتنے توازن کے ساتھ آ رہے ہیں کہ جتنی ضرورت سیب کیے تو اتنے سیب آ رہے ہیں جتنی ضرورت عام کیے اتنے عام آ رہے ہیں جتنی ضرورت مکعی کیے اتنی مکعی آ رہی ہے جتنی ضرورت گندم کیے اتنی گندم آ رہی ہے یہ اتفاق سے سارے کام ہو رہے ہیں اگر یہ سب کچھ اتفاق سے ہو رہا ہے تو پھر تو آپ کی جو بہت ساری ضرورت کی چیزیں ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے تو اتفاق سے وہ بھی ہو جانا چاہیے کیا خیال آپ بہت ساری چیزیں چاہتے ہیں لیکن وہ اتفاق سے بھی نہیں ہوتی چاہ کر بھی نہیں ہوتی مانگ کر بھی نہیں ہوتی تو ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اللہ نے جو اس دنیا کو بنایا ہے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں امیر پیدا کی ہیں غریب بھی پیدا کی ہیں اور غریب پیدا کی ہیں امیر پیدا کی ہے امیروں کے اوپر زکاة فرض کر دی امیروں کے اوپر بلکہ ہر مسلمان کو صدقے کا حکم دے دیا کہ وہی اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کرو اب جب امیر اور غریب دو طبقے پیدا کرنا یہ بھی معاشرے کی ضرورت ہے اگر معاشرے میں صرف امیر ہی امیر ہوں کوئی معاشرہ چل نہیں سکتا بھئی اگر سارے امیر ہو جائیں تو کوئی گلی کی صفائی کرے گا کوئی ڈرائیور بنے گا کوئی نالا صاف کرے گا کوئی کھڑا کھو دے گا کون کھو دے گا جب اس کے پاس پیسہ اتنا ہے وہ کہے گا میں پاگل ہوں تم کیوں نہیں کھو دے گا وہ کہے گا میرے پاس بھی بھوتے تم نہیں کھو دے گا کون کرے گا اور اگر سارے غریب ہو جائیں تب بھی مسئلہ نہیں ہو سکتا بھئی جو کھڑا کھو دے گا اس کو تنخواہ کون دے گا وہ پیسے کون دے گا تو اللہ نے امیر غریب کو بھی پیدا کیا سات امیر کو زکاة کا حکم دے دیا صدقے کا حکم دے دیا غریبوں پہ خرج کرنے کا حکم دے دیا وغیرہ 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 اور اس طریقے سے اب یہ تو ہمارا مسئلہ ہے نا کہ اگر ہم زکاة صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے یا ایسے لوگوں کے ہاتھ میں زکاة پکڑا دیتے ہیں جو زکاة کو مانتے ہی نہیں جن کی نظر میں جن کے نزدیک پیسے پر کیش رقم پر زکاة ہوتی نہیں آپ ان کو زکاة پکڑا دیتے ہیں اپنی یا ایسی انجی اوز کے حوالے کر دیتے ہیں کہ ان کا کوئی آڈٹ کا نظام نہیں ہے کوئی اتا پتہ نہیں ہے کون سا پیسہ زکاة کا پیسہ کہاں لگ رہا ہے صدقے کا پیسہ کہاں لگ رہا ہے فطرانے کا پیسہ کہاں لگ رہا ہے بس آپ نے اپنے سر سے ٹالا گیا رہی ہے زکاة دے تو میری جان چھوٹے اس کی وجہ سے اگر معاشرے میں غربت بڑھتی ہے یا غربت ختم نہیں ہوتی وہ مسئلہ ہمارا ہے ہم اس میں اسلام کو بلیم اسلام کو تو ہم اس وقت بلیم کر سکتے کہ اسلام یہ کہہ دیتا کہ امیر اور غریب ہیں اور پھر اس کے بعد کوئی سسٹم نہ دیتا کہ زکاة دینی ہے صدقہ دینا ہے غریبوں کا خیال کرنا ہے رشتیداروں کا خیال کرنا ہے صلح رحمی کرنی ہے وغیرہ 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 جتنے بھی حکام ہیں معاشر تھی اب معاشرے میں جو بگاڑ آتا ہے وہ انسان کے اپنے ہاتھ سے آتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے نا مَا مِن مَوْلُودٍ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے یعنی ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں اس کے والدین اس کو نصرانی بناتے ہیں اس کے والدین اس کو مجوسی بناتے ہیں بائے برد ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے بعد میں لوگ محنت کر کے اس کی فطرت تبدیل کر دیتا ہے فطرت مسخ ہو جاتی ہے آپ اس کو یوں سمجھیں کہ انسان کی مثال کے طور پر کوئی چرس پینے والا ہے نا ہیروین چی ہے آپ اس کے سامنے ایک ہیروین کا وہ رکھیں یا چرس کی بھریوی سگرٹ رکھیں اور ایک طرف آپ دودھ کا ایک گلاس رکھیں آپ اس کو کہیں کہ یہ چرس کی بھریوی سگرٹ ہے اور یہ دودھ کا کپ ہے آپ اس میں سے کس چیز کو منتخب کریں گے وہ کیا لے گا دودھ پیے گا چرس پیے گا تو وہ چرس کیوں پیے گا کیا چرس پینا فطرت ہے یا دودھ پینا فطرت ہے ہر عقل مند آدمی اس بات کو سمجھتا ہے نا کہ چرس بھری چیز ہیں اور دودھ اچھی چیز ہے لیکن وہ دودھ نہیں لے گا وہ چرس لے گا اب اس کا کیا مطلب کہ یہ جو چرس لے رہا ہے تو یہ اس کی فطرت ہے یہ اس کی فطرت نہیں ہے اس کی فطرت اس نے مسخ کی ہے غلط حرکتوں میں پڑھ کے پڑھ کے غلط صحبت میں بیٹھ کے نشے کر کے غلط گیدرنگ میں بیٹھ کے اس نے اپنی فطرت ہی چینج کر دی ہے تو ماحول انسان کی فطرت کو چینج کر دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں نے ہر چیز کو فطرت پہ رکھا ہے یہ جو ہم موسمیاتی تبدیلی کی بات کرتے ہیں کلائمنٹ چینج کی بات کرتے ہیں اللہ نے اس کو بھی ایک فطرت پہ رکھا ہے ایک توازن پہ رکھا ہے کہ سردی کتنی ہوگی گرمی کتنی ہوگی کتنا عرصہ سردی ہوگی کتنا عرصہ گرمی ہوگی کہاں پہ برف باری ہونی ہے کہاں پہ بارش ہونی ہے کہاں پہ جالا باری ہونی ہے کس موسم میں بارش ہونی ہے کس موسم یہ سارا توازوں نے اللہ کا بنایا ہوا انسانوں نے اس کو تبدیل کیا ہے اس فطرت کو تبدیل کیسے کیا ہے یہ دنیا کے اندر جو جتنی کمپنیاں چل رہی ہیں جتنی انڈسٹریز چل رہی ہیں یہ جو ہم بات کرتے ہیں انڈسٹریل ریولوشن کی سنتی انقلاب جو پوری دنیا کے اندر آیا اب آپ دیکھیں یہ گاڑیاں چل رہی ہیں پتہ نہیں کراچی میں کتنی لاکھوں گاڑیاں ہوگی ہر گاڑی کا اپنا کوئی ہیٹ اپ ہے نا کیا خیال ہے ہر گاڑی ہیٹ اپ ہوتی ہے اس کا انجن گرم ہوتا ہے تو یہ لاکھوں گاڑیاں مل کر کچھ ہیٹ اپ تو کریٹ کر رہے ہیں کچھ گرمی تو پیدا کر رہی ہیں فیکٹرییں چل رہی ہیں انڈسٹریل ایریاز ہیں ہمارے ہاں اور ہر انڈسٹری ایریاز سے پتہ نہیں کتنے ٹنوں منوں سامان بن رہا ہے کیا کیا پروڈکٹس بن رہی ہیں اس کی جتنی گرمائش اس کی تپش اس کے سارے جو جراسیم یا سائیڈ ایفیکٹس کہل ہیں یا اس کی جو نقصانات ہیں وہ سارے معاشرے میں بھیل رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے درخت پیدا کیے ہمارے لوگ درختوں کو کاٹ رہے ہیں ہمارے ہاں آپ کو یاد ہوگا کراچی میں ایک زمانے میں وہ ایک قسم کے درخت لگائے تھے مجھے بھی یاد نہیں ہے نام اس کا تو وہ بتایا کسی نے لکھا تھا کہ وہ ایسے درخت ہیں کہ یہ زمین میں پتہ نہیں کتنی گہرائی میں جا کے اور سارا پانی خوش کر لیتا ہے وہ ایسے درخت لگائے تھے کراچی میں کہ جو زمین میں جا کے زمین کا جتنا پانی ہے وہ خوش کر لیتا ہے چوس لیتا ہے اللہ تعالیٰ نے جنگل بنائے جنگل کاٹے جا رہے ہیں ختم کیے جا رہے ہیں درخت کاٹے جا رہے ہیں ختم کیے جا رہے ہیں یہ جو ساری چیزیں انسان کر رہا ہے انسان تو ظاہر ہے اپنے فائدے کے لیے کسی نے فیکٹری بنائی ہے تو اپنے فائدے کے لیے بنائی ہے کسی نے گاڑی خریدی ہے تو اپنے فائدے کے لیے خریدی ہے لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اگر آپ نے اپنی گاڑی اپنے فائدے کے لیے خریدی ہے تو اس سے جو نقصان ہونا ہے وہ نہیں ہوگا نقصان تو ہوگا جو ہیٹ کریئٹ ہونی ہے وہ تو ہوگی اب اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ جہاں پر آپ اس چیز کے لیے کوشش یا اس چیز کا سبب بن رہے ہیں کہ معاشرے میں گرمی پیدا ہو رہی ہے وہاں آپ جتنی گرمی آپ معاشرے میں پیدا کر رہے ہیں کوشش کریں کہ اس کے بدلے میں کوئی ایسا کام بھی کریں کہ وہ اس گرمی کے کم کرنے کا سبب بن ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ اسلام اب یہ جو ساری چیزیں میں ڈسکس کر رہا ہوں تو یہ اسلام ہے نا ہم پر ہمارے معاشرے کا بھی حق ہے ہماری سوسائٹی کا بھی حق ہے حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الیمان بزعون وسبعون شعبت ایمان کے ستر سے زیادہ شعبیں فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّ اللَّهِ ایمان کا سب سے بڑا شعبہ لا إلَهَ إِلَّ اللَّهِ وَأَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الْطَرِيقِ اور اس ایمان کا سب سے کم درجہ ایمان کا سب سے کم درجہ ایماطة الْأَذَى عَنِ الْطَرِيقِ راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹانا ہے وَالْحَيَا أُشُعْبَةٌ مِّنَ الْأِيمَانُ اور حیابی ایمان کا ایک بڑا شعبہ ہے اب ایمان کا سب سے کم درجہ کیا ہے راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹانا تو راستے سے تکلیف دے چیز ہٹانے سے پتھر پڑاوا ہے مثال کے طور پر تو اگر پتھر سے کسی کا پاؤں اٹکے گا ایک بندہ مرے گا نا دو لوگ مر جائیں گے تین مر جائیں گے چار مر جائیں گے دس مر جائیں گے لیکن کلائمٹ چینج کی وجہ سے جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں آپ دیکھ لیں کراچی میں سات آٹھ سو لوگ دو تین دنوں میں مر گئے دو تین دنوں میں ایسی ہیٹ ویو کی وجہ سے ہوا ہے نا لوگوں کے گھٹن کی وجہ سے اب بھی ساری چیزیں کیوں ہوئی ہیں اب یہ جو کلائمٹ میں چینج آیا ہے اور یہ جو نقصان دے چیز کلائمٹ میں موسم میں فضاء میں آگئی ہے تو کیا یہ اس میں نہیں آئے گا کہ راستے سے تکلیف دے چیز ہٹانے راستے سے تکلیف دے چیز ہٹانے سے ایک آدمی کی جان بچے گی کلائمٹ چینج کے لیے اگر آپ کوشش کرتے ہیں کہ یہ موسم اپنی نیچرل حالت پہ آجائے اپنی فطری حالت پہ آجائے اس کے لیے اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو لاکھوں انسانوں کی جان آپ بچا لیں گے حدیث قرآن کریم میں آتا ہے جس نے ایک جان بچائی گویا اس نے ساری انسانیت کو بچایا اب معاشرے میں حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے متفق علیہ آپ نے فرمایا صحابہ کو آپ نے فرمایا راستوں میں مت بیٹھا کرو گلیوں میں گلی کے نکڑ پر راستوں میں مت بیٹھا کرو صحابہ نے فرمایا کہ یہ تو ہماری ضرورت ہے ہمیں بعض اوقات بیٹھنا پڑتا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اِنْ اَوَيْتُمْ اِلَّا الْمَجْلِسِ کہ اگر تم نے بیٹھنا ہی ہے فَاَعْتُوا تَرِيقَ حَقَّهُ پھر راستے کا حق ادا کرو پھر راستے کا یعنی پہلی بات تو یہ کہ گلیوں میں بیٹھنا راستوں میں بیٹھنا یہ بھی پسندیدہ کام نہیں ہے لیکن اگر بیٹھنا پڑ جائے تو پھر اس کے کچھ پروٹوکولز ہیں کہ یہ کام کریں تو پھر آپ کا بیٹھنا جسٹیفائیڈ ہے ٹھیک ہے ادروائز آپ کا جو بیٹھنا ہے شہری نکتہ نظر سے ٹھیک نہیں ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے آپ نے کچھ حقوق گنوا ہے کہ غزل بسر اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اس لیے کہ آپ راستے میں بیٹھیں گے تو خواتین بھی گزریں گی وہاں سے لیڈیز بھی گزریں گی لڑکیاں بھی آئیں گی جائیں گی تو اپنی نگاہ کو نیچے رکھیں یہ راستے کا حق ہے اور اسی میں ایک حق آپ نے یہ بتایا کہ راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹانا یہ بھی راستے کا حق ہے کہ آپ اگر راستے میں بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے پتھر پڑھا ہوا ہے کانٹا ہے مارے ہاں تو ایسا بھی ہوتا ہے جو سب تو نہیں ہوتے بعض جو پنچر والے ہوتے ہیں آس پاس کیلے ویلے پھینک کے رکھتے ہیں اپنی دکان کے قریب ایک کلومیٹر کی حدود کے اندر کہ جو بھی آئے گا فسے گا ٹائر ایک بائیک میرے باس لے گا رہا ہے ٹائر پنچر ہوگا تو ہمارے ہاں تو باقاعدہ تکلیف دے چیز رکھنے کا احتمام کیا جاتا ہے احتمام سے تکلیف دے چیزیں راستے میں رکھی جاتی ہیں آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں جو پان کی پیکیں ہیں نسوار کی وہ چنڈیاں جو پھینک رہے ہوتے ہیں دیوار دیکھیں مسجد کے وضوخانے دیکھیں قربانی کرتے ہیں قربانی کے بعد جو ہماری گلیاں لتھڑی بھی ہوتی ہیں خون سے اوجڑی پڑی بھی ہے خون پڑا ہوا ہے تافون اٹھ رہا ہے یہ باقاعدہ ہم انتظام کرتے ہیں کہ کوئی ایسا کام کرو جس سے انسانوں کو تکلیف تو ہو بیسے تو مزہ ہی نہیں ہے زندگی کا صرف کے الیکٹرک والے ہی ظالم نہیں ہیں ہم بھی ظالم ہیں مسئلہ ہم میں بھی ہے ہمارا بس اتنا ہی چلتا ہے کہ الیکٹرک والوں کا زیادہ چلتا ہے تو وہ اپنے بس کے مطابق ظلم کر رہے ہیں ہم اپنے بس کے مطابق ہے ہمارے سی ویو کی حالت دیکھیں اور کسی دوسرے ملک جا کے ان کا سائل دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے ہمارے سائل کی کیا حالت سائل سمندر کی اس میں حکومت کی بھی غفلت ہے ہماری بھی غفلت ہے ہمارے جو سیاتی مقامات ہیں شمالی علاقہ جات میں وہاں لوگ جاتے ہیں جوس کا ڈبہ ہے کوئی کالڈرنگ ہے کوئی چپس ہے کوئی پاپڑ ہے کوئی تھیلیاں ہیں کوئی شاپر ہیں کھایا پیا وہیں سب کو چھوڑا اور روانہ ہو گیا آپ اس کی اگر اوپر سے سیٹلائٹ سے ایک تصویر لینا تو وہ ایسا لگتا ہے یہ کوئی گرین پہاڑ نہیں ہے بلکہ کچرا کنڈی ہے اب یہ جو ہم کچرا پھینک کر آ رہے ہیں یہ کون سے امریکہ نے سازش کی ہے یا یہودیوں کی سازش ہے کہ آپ کسی جگہ پہ جائیں کچرا وہیں پھینک کر آ جائیں اب آپ بتائیں کہ جہاں پہ آپ کچرا پھینک رہے ہیں تو وہاں کوئی جائے گا اس کو اچھا لگے گا برا لگے گا تو جب برا لگے گا اس کا مطلب آپ اس کی تکلیف کا باقاعدہ کیا کر رہے ہیں انتظام کر رہے ہیں لوگ گاڑیوں میں جا رہے ہوتے ہیں گاڑی میں کیلا کھایا چلتی گاڑی میں مین سڑک پہ وہیں سے چھلکا باہر پھینکا پانی پیا پانی کی بوتل خالی کی گاڑی سپیڈ میں جا رہی ہے سو کی سپیڈ میں اسی کی سپیڈ میں وہیں سے بوتل باہر پھینکی گاڑی میں جا رہے ہیں کلی کرنی ہے موں میں پانی ڈالا وہیں سے پیک ماری آدھے کپڑے اپنے گندے کی آدھے جو باہر جا رہے ہیں مزدے کی چھت پہ کوئی چڑھا ہوگا اوپر سے پیک مارے گا یہ تو بہت سارے مسائل ہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں مسائل ہیں ہمارے یہ جو ہم معاشرے میں یہ ساری چیزیں معاشرے میں لوگوں کی عذیت کا باعث بن رہے ہیں تو کیا ان ساری چیزوں کو ہم نظر انداز کر کے صحیح مسلمان بن سکتے ہیں یا تو ہم یہ کہنا چھوڑ دیں کہ اسلام مکمل ذابطہ حیات تو ٹھیک ہے پھر آپ جو کریں نماز پڑھیں بس کچھ ہو جائیں کہ نماز پڑھ لی بس کافی اور اگر یہ کہتے ہیں زبان سے کہ نہیں اسلام مکمل ذابطہ حیات تو پھر بتائیں نہ کیسے مکمل یہ مکمل ذابطہ حیات ہے اب ہمارے ہاں حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی کوئی درخت لگاتا ہے تو جب تک وہ درخت باقی ہے کوئی جانور فائدہ اٹھائے گا اس وقت تک اس کو ثواب ملتا رہے گا یعنی آپ نے درخت لگایا اور کسی کا انتقال ہو گیا درخت لگا کے قبر میں چلا گیا یہ اس کے لئے صدقہ جاری ہے کہ جب تک یہ درخت لگا ہوا ہے پرندے آئیں گے ان کو اس سے رزق ملے گا کوئی انسان آئے گا اس کے سائے میں بیٹھے گا کسی جانور کو سائے مل جائے گا جانور آئیں گے اس کے پتے کھائیں گے تو انسان کو فائدہ پہنچے پرندوں کو فائدہ پہنچے جانوروں کو فائدہ پہنچے یہ کیا بن جاتا ہے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے تو کلائمٹ چینج کی بہتری کے لئے اگر آپ کچھ کریں گے اس سے انسانوں جانوروں اور پرندوں کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا تو یہ صدقہ جاریہ نہیں ہے یہ بھی صدقہ جاریہ ہے کہ انسان لیکن یہ انسان کب سوچتا ہے یہ اس وقت سوچتا ہے جب وہ اپنی زندگی سے نکل کے سوچے ہماری تو ساری ایڈوکیشن ہمارا جو ایڈوکیشن سسٹم ہے وہ ہمیں صرف یہ سکھاتا ہے میں میرا گھر میرا بنگلہ میری گاڑی میری فیملی میرے بچے میری ایڈوکیشن میرا لائف اسٹائل میں 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 ہم اسی کے گرد گھوم رہے ہیں تو سوسائیٹی کا خات سوچیں گے ہم لوگ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر قیامت قائم ہو جائے اور تمہارے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا چھوٹا سا پودا ہو اور آپ کو پتا ہے کہ میں نے یہ پودا لگانا ہے اور قیامت آ جانی ہے یعنی اتنی دیرے قیامت میں کہ میں نے یہ پودا لگانا ہے جیسے میں پودا لگاؤں گا قیامت آ جائے گی آپ نے فرمایا اگر اس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ یہ پودا لگا لے تو لگا لے حالانکہ یہ پودا لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لئے کہ یہ پودا آپ نے لگایا یہ تو بڑا ہوگا پھر سایہ دے گا پھر پھل دے گا تو اتنا تو ٹائم ہی نہیں ہے قیامت آ رہی ہے لیکن آپ نے فرمایا کہ کر گزریں آپ کے بس میں جو ہے وہ کر لیں اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے اب آپ کہیں گے یہ تو ساری دنیا کا مسئلہ ہے میں نے اگر کہیں پودے لگا دیئے درست لگا دیئے تو میرے پودے لگانے سے ساری دنیا کا موسم تبدیل تھوڑی ہوگا تو اگر ہر آدمی یہی کہے کہ میرے پودے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا تو تو کچھ بھی نہیں ہوگا اور اگر ہر آدمی یہ کہے کہ میرے لگانے سے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا تو بہت کچھ ہو جائے گا ہماری سوسائٹی میں ایسی ارگنائزیشنز کی ایسی ایسے اداروں کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جو اس چیز پر فوکس کریں دیکھیں پودا آپ لگا لیتے ہیں عموماً ہمارے ہاں اس کی کوئی مہم چلنا شروع ہوتی لوگ پودے لگانا شروع کر دیتے ہیں بات میں کیر نہیں کرتے کوئی ایسا ادارہ ہو کوئی ایسا شخص ہو ابھی میں نے کئی فیس بک پر دیکھا تھا ساہیوال یا سیالکورٹ میں کوئی آدمی ہیں انہوں نے فیس بک پر پوسٹ لگائی بھی تھی کہ میرے پاس لکھا ہوا تھا کہ اس سائز کے درخت ہیں جس نے ہمارے ساہیوال یا سیالکورٹ شہر میں لگانے میرے پاس آجائے فری میں لے جا کے لگا دیں بس ایک شرط ہے کہ آپ نے اس کی کیر کرنی ہے تو اگر ایسا کوئی ادارہ ہو یا ایسی کوئی سوسائٹی بن جائے یا ایسے کچھ لوگ ہو جو یہ تے کر لیں کہ ہم نے صرف اس پر فوکس کرنا ہے کہ یا تو ہم نے درخت لگانے ہیں یا جو درخت لگائے ہوئے ان کی کیر کرنی ہے اور اس کو بڑھانا ہے تو اگر ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں کچھ نہ کچھ اور پھر سارے ساری سوسائٹی سارا معاشرہ مل کے ان کو سپورٹ کرے تو اس میں بہتر ہی آ سکتی ہے حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقل لعانین دو ایسی چیزوں سے بچو جو لعنت کا سبب بنتے ہیں دو ایسے کاموں سے بچو جو لعنت کا سبب بنتے ہیں یعنی جس کی وجہ سے لوگ دوسرے پر لعنت کرتے ہیں کیا حرکت کی ہے صحابہ نے پوچھا مل لعانانی یا رسول اللہ وہ دو چیزیں جس کی وجہ سے انسان پر لعنت برستی وہ کیا ہیں آپ نے فرمایا دو کام یہ ہیں کہ جس راستے سے لوگوں کا گزر ہوتا ہے وہاں پر بیٹھ کے آدمی پشاب کرے قضائے حاجت کرے ہمارے یہاں جس دیوار پر لکھا ہوتا ہے یہاں پشاب کرنا منع ہے این اس کے نیچے جا کے پشاب کرتے ہیں یہاں لکھا ہوتا ہے یہاں پشاب کرنا منع ہے وہیں جا کے ہمیں پشاب آتا ہے ویسے آتا ہی نہیں ہے دیوار پڑ گیا آتا ہے یہ اصل جگہ یہ کرنے کی مطلب بعض اوقات ایک ضرورت ہوتی ہے تو آدمی راستے میں کوئی امرجنسی ہوگی کسی ایسی جگہ چلا جائے مجبوری یہ کچھ نہیں مل رہا تو سمجھ میں آتا ہے اور کوئی ایسی جگہ دیکھیں جہاں کسی کو تکلیف نہ ہو راستہ نہ ہو لوگوں کا جہاں لکھا ہوتا ہے یہاں کچھرا پھینکنا منع ہے وہ بنگلہ دیش کی ایک ویڈیو آئی تھی وہ بار بار لکھ لکھ کے تھک گئے کچھرا پھینکنا منع ہے کچھرا پھینکنا منع ہے کچھرا پھینکنا منع ہے لوگ باز ہی نہیں آ رہے تھے انہوں نے کیا کیا ہے یہی جملہ عربی میں لکھ دیا وہاں پہ کچھرا پھینکنا منع ہے وہاں جا کے عربی میں لکھ دیا اوپر زبرزہر پیش بھی لگا دی اب جو بھی آدمی آ رہا ہے بڑے عدب سے ہاتھ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ کے گزر جاتا ہے کہ قرآن کی کوئی آیت لکھی ہوئی وہ جگہ صاف ہو تو ہم تو اس وقت تک کچھرا پھینکنے سے باز نہیں آتے جب تک کوئی بندہ وہاں قرآن نہیں رکھ دے گئے یہ قرآن رکھا ہوئے اس کو دیکھو خدا کا واسطہ ہے کچھرا مت پھینکویں ہاں اس وقت تک ہم باز نہیں آتے ہیں تو مسئلہ صرف کے الیکٹرک کا نہیں ہے بھائیو دوستو بزرگو مسئلہ بہت سارے ہیں تو آپ نے فرمایا دو وہ چیزیں جو لانت کا سبب بنتی ہیں وہ ایک راستے میں پشاپ کرنا لوگوں کے راستے میں اور دوسرا لوگوں کے سائے کی جگہ میں پشاپ کرنا جہاں لوگ جا کے تھوڑا سا سستاتے ہیں سائے لیتے ہیں بیٹھتے ہیں وہاں جا کے پشاپ کرنا وہاں جا کے کوئی ایسی گندگی ڈالنا کچھرا ڈالنا آپ نے فرمایا یہ دو ایسی چیزیں جو لانت کا سبب ہیں ایسے آدمی پر مخلوق بھی لانت کرتی ہے اللہ بھی لانت کرتا ہے تو یہ تو چھوٹی چھوٹی چیز ہے نا آپ کسی کے راستے میں کہیں راستے میں پشاپ کریں گے اس راستے سے دو سو لوگ گزریں گے تین سو لوگ گزریں گے ان کو تکلیف ہوگی تو کلائمٹ چینج کے اندر اگر ہم کچھ ایسا اپنا کردار ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے بھی کچھ ہو رہا ہے یہ جتنے ایسی چل رہے ہیں یہ ایسی کمرے کے اندر تو تھنڈک پہنچاتے ہیں باہر کیا کرتے ہیں آپ تو کمرے میں تھنڈے بیٹھے ہیں آپ کا جو پیچھے آوٹر چل رہا ہے وہ جو گرمی پھینک رہا ہے وہ بھی تو ہوا میں جا رہی ہے نا آپ نے تھنڈک تو حاصل کر لی وہ آوٹر سے جو گرمی پیدا ہو رہی ہے اس کی تھنڈک کا بھی کوئی انتظام کریں کہ موسم اپنی فطری حالت پہ آیا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے نظام کو بڑا بیلنس بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ ہمیں حکم دیا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ قرآن جگہ جگہ ہمیں کہتا ہے کہ زمین میں فساد مت مچاؤ تو زمین میں فساد کرنے کے مختلف طریقے ہیں یہ بھی زمین میں فساد مچانے کا ایک طریقہ ہے اور آپ دیکھیں انسان جتنی ترقی کرتا ہے یہ انڈسٹریل ریولوشن کو دنیا کا سب سے بڑا انقلاب کہا جاتا ہے لیکن اس نے معاشرے کے لئے کیا مسائل پیدا کیے اب جب ٹھیک ہے وہ ریولوشن اس سے انسانوں کو فائدہ ہوا ہے لیکن اس کے اس کے ساتھ جو نقصانات ہیں ان نقصانات کو ختم کرنا یہ بھی سوسائٹی کی معاشرے کی ذمہ داری ہے اور اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ اس کے نقصانات کو ختم کرنے کی بھی کوشش کریں جب دو شریعت کا ایک ذابطہ ہے کہ جب دو لوگوں کا انٹرس آپس میں ٹکرا رہا ہو تو ایک ہوتا ہے کسی کا پرسنل انٹرسٹ مطلب میرا ذاتی فائدہ کسی کام میں ہے ایک ہے سوسائٹی کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ جہاں پہ دو چیزوں میں ٹکرا ہو آ جائے کہ آپ کا پرسنل انٹرسٹ ایک چیز میں ہے اور اگر آپ وہ کام کرتے ہیں اس سے سوسائٹی کو نقصان ہوگا تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ سوسائٹی کے انٹرسٹ کو ترجی دیں اس کے مسائل کو ترجی دیں خود قربانی دے دیں عیسار کر لیں شریعت اس کی ترغیب دیتی ہے اور اگر آپ کی وجہ سے معاشرے میں کوئی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے وہ کام آپ نے کرنا ہی کرنا ہے تو پھر اس کے حل پہ کوشش کریں مثلا قربانی آپ کر رہے ہیں نا تو قربانی تو لازم ہے وہ تو کرنی ہی کرنی ہے اب اس کی وجہ سے خون ہوگا تافن ہوگا اوجری نکلے گی اس کا حل نکالیں خلاصہ کلام میری گفتگو کا یہ ہے کہ یہ جو ہم آج رو رہے ہیں کہ گرمی ہو رہی ہے گرمی ہو رہی ہے گرمی ہو رہی ہے لیکن اس میں ہمارا بڑا کردار ہے اور اس کو ختم کرنے کے لیے بھی ہم اپنی کوشش کر سکتے ہیں اور اسلام ہمیں اس کا حکم بھی دیتا ہے تو یہ جو میسج ہے یہ پیغام ہے کوشش کریں یہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ اسلام کا درس ہے یہ اسلام کا پیغام ہے تو اگر کوشش کریں کہ ہم نہ سہی ہماری آنے والی نسلوں کو تو کچھ فائدہ ہو جائے گا دس سال پندرہ سال بیس سال بعد تو کچھ فائدہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مفتی رشید آفیشل پر اس کورس میں انشاءاللہ آپ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں جان سکیں گے خود بھی جڑیں اپنی فیملی کو بچوں کو دوستوں کو بھی جوڑیے